اسلام علیکم نئے لیکچر کے ذات آپ کو بات دوبارہ حاضر ہیں آج کا لیکچر جو ہے وہ کور کرے گا ڈیفیکٹس کے بارے میں کچھ معلومات حاصل کریں گے کہ ڈیفیکٹس کی تعریف کیا ہوتی ہے سب سے پہلے تو ہم پڑھیں گے اس کی کلاسیفیکشن کیا ہوتی ہے مجر، مائنر اور کرٹیکل ڈیفیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں تاریف کہ ڈیفیکٹس ہوتے کیا ہیں لیکنس of something that results in incompleteness in education اور in imperfection as a product especially that creates an unreasonable risk of harm in a normal use called ایسی چیز جس کی کمی یا زیادتی کسی پرڈک کی ایکولیٹی یا اس کی سیل پر اثر انداز ہو یا کسٹمر اس کی کمی یا زیادتی کی وجہ سے پڑک لینے سے انکار کر دے اسے ہم اسے ہم ڈیفیکٹ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈیفیکٹ کی درجہ بندی جو ہے وہ تین طریقے سے ہوتی ہے ان گارمنٹ فیلڈ ڈیفیکٹ ویل بی کلاسیفائیڈ ان تھیری ڈیفرینٹ کٹیگریز وہ کٹیگریز کون کونسی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہیں مائنر اور مائنر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس میجر ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اور پیٹکل ڈیفیکٹس ہوتے ہیں اور مائنر ڈیفیکٹ کے لئے مائنر ڈیفیکٹہ پ берی Hoop مائنر ڈیفیکٹ ایسا ڈیفیکٹ جو گارمنٹ کی قوالٹی پر اثر انداز نہیں ہو اور نہ اس کی سیل پر اثر انداز ہو ایسا ڈیفیکٹ کو ہم میجر ڈیفیکٹ کہتے ہیں میجر ڈیفیکٹ کیلاتے ہیں ہمارا مائنر ڈیفیکٹ بنیز پورڈ никогда ڈیفیکٹہ فیلڈ ڈیفیکٹہ پیرامیٹر اور سیل ویلیو کارڈ میجر فالٹ اور ڈیفیکٹ ایسا ڈیفیکٹ جو گارمنٹ کی کالٹی اور اس کی سیل پر اثر انداز ہو تو وہ میجر ڈیفیکٹ کلاتا ہے اور ایسا ڈیفیکٹ جو پروڈکٹ کے کمپلیٹلی اپوزیٹ ہو یا کوئی مسنگ آپریشن ہو جو اس پر در ریکوارمنٹ ہو در کسٹمر ہو کہ یار یہ چیز ہمیں لازمی چاہیے اور آپریشن مس ہو تو ایسا ڈیفیکٹ کو ہم کرٹیکل ڈیفیکٹ کہتے ہیں ایسا ڈیفیکٹ جو سیمبل کے مطابق نہ ہو وہ ٹیٹیکل ڈیفیکٹ کہلاتا ہے یہ ہے کچھ مارے پاس تاریفیں مائنر کی میجر کی اور کرٹیکل کی تو آج کا لیکچر جو ہمارا یہ تک رہے گا انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آہ مائنر کو ہم کیسے کرتے ہیں اور میجر کو کیسے کرتے ہیں اور کرٹیکل کے جو ہم کس طریقے سے کرتے ہیں انڈسٹری کے اندر جو آم فیم آہ لینگویج میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ ڈیفیکٹ جو ہے یہ مائنر میں کاؤنٹ ہوگا اور یہ ڈیفیکٹ جو ہے وہ آہ کرٹیکل ڈیفیکٹ ہے تو اس کو ہم نیکس اپنے لیکچر میں ڈیفائن کریں گے امید ہے کہ آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوں گی اگر لیکچر آپ کو اچھا لگا ہے تو اسے آپ لائک بھی کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے مورال بلند ہو اور ہم ایکی چیزیں جو ہیں وہ اور زیادہ کر سکیں نئی اچھے اچھی ویڈیو جو آپ کے لئے بنا سکیں کیونکہ آپ کے کام آئیں گی اور آپ کے کام میں نکھار پیدا کریں گی تو نیکس ویڈیو تک کیلئے میں اجازت چاہتا ہوں آپ سے آپ تک خیال رکھیئے گا اللہ حافظ